ان کے لئے تبس ہے خدا کا یہی نشان جبتے تھے جو امیر خلیفہ سے ہے تبا حضرت مسیح معود علیہ السلام کی عظیم شان کتاب براہین احمدیہ کے منظر عام پرانے سے ایک طرف عالم اسلام میں خوشیوں کی لہر تھی اور دوسری طرف مخالفین اسلام میں بے چینی کی صورتحال تھی حضرت اقدس علیہ السلام نے اس کتاب میں دنیا کو مخاطب کر کے یہ خوشخبری دی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے خدا تعالیٰ نے اس آجز کو اس زمانے میں پیدا کر کے اور صدحہ نشان آسمانی اور معارف و حقائق مرحمت فرما کر اور علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تعلیمات حق کا قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرماوے اور اپنی حجت ان پر پوری کرے اس نویت کا اعلان آپ علیہ السلام نے نہ صرف ہندوستان میں کیا بلکہ مکتوبات کے ذریعے بیرون از ہندوستان بھی اس پیغام کو پہنچایا اور ہر ایک مخالف کو زندہ نشانات دیکھنے کی دعوت دی اسی دوران 1885 میں ساہو کاران اور دیگر ہندو صاحبان کادیان کا ایک خط حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں موصول ہوا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حد دار ہیں کہ آسمانی نشان دیکھیں جو انسانی طاقتوں سے بالاتر ہوں آپ علیہ السلام ان ہندووں کے اس خط سے خوش تھے کہ اسلام کی صداقت میں نشان کا مطالبہ کیا گیا ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس مطالبے کو لے کر اسی واحد علیہ شریک خدا کی طرف توجہ کی جس کی تائد و نصرت کے یقینی وعدوں سے اطلاع پا کر آپ علیہ السلام نے اسلام کی سچائی کا اعلان کیا تھا اور ہوشیارپور میں اعتقاف فرمایا خدا رحیم و کریم نے آپ علیہ السلام کی اس تڑپ اور اسلام کی صداقت کے لئے استراب کو دیکھ کر آپ کو تسلی دی اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ایک عظیم الشان معود بیٹے کی خبر دی جس کی پچاس سے زائد علامات بتائی گئیں جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے اپنے اشتہار بیس فروری 1886 میں کیا سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک زکی غلام لڑکا تجھے ملے گا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس رو دی گئی ہے اور وہ رج سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ فرزند دل بند گرامی ارجمن مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نازلہ من السما جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے عطر سے ممسوح کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب اپنے نفسی نکتہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا وَقَانَ عَمْرَبْ مَقْزِيَا جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا اس علامت میں پہلی بات نزول کا لفظ ہے نزول کے بھی دو حصے ہیں ایک نزول آپ کی پیدائش کا وقت ہے اور دوسرا نزول آپ کا دور خلافت ہے چنانچہ بارہ جنوری اٹھارہ سو نواسی آپ کی پیدائش ہوتی ہے یہ ایسا مبارک دن ہے کہ این اسی روز حضرت اکدس مسیح مععود علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا جس میں شرائطیں بیعت درج کی گئیں اور حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی پیدائش کی خبر بھی دی گئی گویا جماعت کا آغاز اور حضرت مسلح مععود کی پیدائش یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور یہ ایک غیر معمولی برکت ہے پھر آپ کا وجود خاندان حضرت اکدس مسیح مععود علیہ السلام کے لیے بھی مبارک ثابت ہوا آپ کو خدا تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا اک سے ہزار ہوں میں کہ دعا کی قبولیت کا نشان آپ کی ذات میں پورا ہوا پھر آپ کی ذریعت سے ہمیں حضرت خلیفت المسیح سالس رحمہ اللہ تعالی حضرت خلیفت المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے پیارے امام حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسرح اللہ عزیز جیسے مبارک وجود عطا ہوئے جو مجسم برکت ہی برکت ہیں اس وقت جو جماعت کا انتظامی ڈھانچہ ہے یہ حضرت مسلح موز رضی اللہ تعالی عنہ کا جاری کرتا ہے خواہ وہ مجلس شورا کا باقاعدہ اجراہ ہو یا صدر انجمن احمدیہ میں نظارتوں کا قیام تحریک جدید جیسی الہی تحریک ہو وقف جدید ہو دارالکزا ہو دارالفتا ہو یا زیلی تنظیموں کا قیام یہ سارا نظام حضرت خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم کرتا ہے دوسری بات یہ تھی کہ اس کا نزول خدا تعالی کے جلال کے ظہور کا موجب ہوگا ہم آپ کی پیدائش سے ہی دیکھتے ہیں حضرت اکدس مسیح معود علیہ السلام کی اکثر وہ پیش گوئیاں جو خدا تعالی کے گہرے نشانات سے تعلق رکھتی ہیں خواہ وہ آتھم سے متعلق ہوں خال اکرام سے متعلق ہوں خاتاؤن سے متعلق ہوں یا زلزلوں کے بارے میں یہ پیش گوئیاں حضرت خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد پوری ہوئیں حضرت خلیفت المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور خلافت شروع ہوتا ہے دو عالمگیر جنگیں اسی دور میں ہوئیں ایسی عظیم و شان یہ جنگ تھی کہ آج بھی سوچ کر سخت سے سخت دل انسان کا بھی پتہ پانی ہو جاتا ہے ایسے عبرتناک نظاریں ہیں شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں ملیہ میٹ ہو گئیں پرانی طاقتیں ختم ہو گئیں نئے بلوک بن گئے اور خدا تعالی کا جلال پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا پر ظاہر ہوا پھر تقسیم ہند کا واقعہ ہے تقسیم ہند کے وقت جو حالات تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں اننا مساد حالات میں خدا تعالی کے فضل اور حضرت مسلح موت رضی اللہ تعالی عنہ کی ولولہ انگیز قیادت کے نتیجے میں جماعت خدا تعالی کے فضل سے محفوظ رہی اور نہ صرف محفوظ رہی بلکہ ربوہ کی شکل میں نیا مرکز بھی جماعت کو عطا ہوا خدا کسایا اس کے سر پر ہوگا جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ابتدا ہی سے اس کی صحت کمزور تھی باوجود اس کے کہ کئی بیماریوں نے حملہ کیے رکھا وہ بچہ آگے بڑھتا رہا اس کی عمر میں اضافہ ہوتا رہا بظاہر اس کی صحت ایسی تھی کہ تندرست زندگی گزارنا ممکن نہ تھا لیکن خدا کے فضل کے ساتھ نہ صرف اس نے اپنے سارے کام سر انجام دیئے بلکہ ستتر سالہ لمبی زندگی پائی اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب زندگی گزاری آپ نے باون سال جماعت کی قیادت کی تعلیم کا آغاز کیا تو ظاہری تعلیم کے لحاظ سے اس قدر کمزور تھے کہ آپ کے اس حدثہ کو آپ کے نہ پڑھنے کا شکوہ رہتا وہ وجہ کمزوری سکول سے غیر حاضر رہتے لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی رحمت خدا کے فضل اور خدا کے احسان کا سایا ان کے سر پر تھا تو آپ نے ہر میدان میں علم کے ہر گوشے کو چھوا اور اس میں کمال حاصل کیا صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ خدا تعالی نے مجھے قرآن کریم سکھایا ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی آپ نے علم حاصل کیا اور دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی دسترس حاصل کی آپ نے ایک سو تیس سے زائد کتوب تصنیف فرمائی جو مذہبی اناوین کے علاوہ سیاسیات معاشیات پر بھی ہیں آپ نے مالی امور انتظامی اور سیاسیات پر لیکچر بھی دیئے گویا خدا کے فضل کی وجہ سے خدا کا سایا اس بچے کے سر پر ہونے کی وجہ سے آپ نے عملی اور علمی زندگی میں شاندار کارہائے نمائی اثر انجام دیئے حضرت مسیح معود علیہ السلام کی مبشر اولاد ہونے کی وجہ سے آپ کو مخالفت کا سامنا بھی تھا وہ مسیح معود علیہ السلام کازی مشان بیٹا جماعت کا لیڈر اور خلیفت المسیح تھا یہی وجہ تھی کہ اللہ قسایا آپ کے سر پر رہا ہر مسیبت ہر دکھ تکلیف اور حملے کے وقت خدا تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ پر ایک دشمن نے چاکو سے حملہ کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے لیکن خدا تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو محفوظ رکھا بلکہ اس کے بعد بھی آپ نے گیارہ سال جماعت کی قیادت فرمائی ایک تفعہ مجمع میں تقریر فرما رہے تھے کہ آپ کا گلہ خوشک ہو گیا حاضرین میں سے ایک بندے نے بالائی کی پیالی نکالی اور کہا دیکھئے حضور کا گلہ خوشک ہو رہا ہے حضور کو زوف ہو رہا ہے یہ بالائی فورن سٹیج پر پہنچا کر حضور کی خدمت میں پیش کی جائے بالائی حضور کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے چک لی گئی جب وہ بالائی چکھی تو اس شخص کی زبان کٹ گئی اس بالائی میں زہر ملا ہوا تھا یہ خدا کا سایہ تھا خدا کا فضل تھا خدا کی تائیب تھی اس نے حضور کو محفوظ رکھا اور وہ بالائی حضور نے چکھی بھی نہیں عدت مسلح معود علیہ السلام کو جماعت کے باہر سے ہی نہیں جماعت کے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا تھا یعنی وہ لوگ جو مسیح معود علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن انہوں نے خلافت کا انکار کر دیا حضرت مسلح معود کی بیعت کا انکار کر دیا انہوں نے ہمیشہ حضور پر الزامات لگانے کا سلسلہ جاری رکھا لیکن خدا کا فضل چونکہ اس کے سر پر تھا آپ کی عزت میں آپ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آپ نے ایک شاندار کامیاب باعزت زندگی گزاری وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اس پیشگوئی میں تحریر فرمایا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ اللہ تعالی نے بعض امور اس میں مخفی رکھے ہوئے تھے اور بعض امور اس لیے مخفی رکھے جاتے ہیں تاکہ اپنے وقت پر کھل سکیں اور بعض دفعہ اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح معود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تین کو چار کرنے والا جملہ میری ذات میں کئی رنگ سے پورا ہوتا ہے ایک تو یہ پیشگوئی اٹھارہ سو چھے آسی میں کی گئی چھے آسی ایک سال ستاسی اگلا سال اٹھاسی تیسرا سال جو نواسی ہے وہ چوتھا سال بنا گویا اس میں یہ بات مزمر تھی کہ وہ آنے والا مسیح معود پیشگوئی کے چوتھے سال میں پیدا ہوگا تو اس لحاظ سے فرمایا کہ میں نے تین کو چار کر دیا یعنی پیشگوئی کے چوتھے سال پیدا ہوا اس کے علاوہ فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں میں سے چوتھے نمبر پر ہوں آپ سے پہلے مسیح معود علیہ السلام کے ایک بیٹے مرزا سلطان احمد صاحب پھر مرزا فضل احمد صاحب بشیر اول ہوئے اس کے بعد چوتھا میں ہوا تیسرا یہ کہ میں اپنے بعد میں آنے والوں کو بھی چوتھا کرنے والا ہوں یعنی مجھ سے پہلے مرزا سلطان احمد صاحب مرزا فضل احمد صاحب بشیر اول اور میرے بعد بھی تین یعنی مرزا بشیر احمد صاحب کمر الانبیاء مرزا شریف احمد اور حضرت مرزا مبارک احمد صاحب ان کو بھی میں نے تین سے چار کیا اور پہلوں کو بھی چار کیا تو اس لحاظ سے بھی تین کو چار کرنے والا ہوا پھر فرمایا کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی اولاد میں سے جو زندہ تھی اس میں تین ایمان رکھنے والے تھے ایک حضرت مسیح معود رضی اللہ عنہ دوسرا میرے بعد حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تیسرا مرزا فضل احمد صاحب اور چوتھے آپ کے بھائی مرزا سلطان احمد صاحب یہ حضرت مسیح معود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے پھر خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایمان سے محروم رہے لیکن پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انیس سو تیس میں تین کو چار کرنے والے بنے یعنی اس طرح حضرت مسلح معود نے اپنے بھائیوں کو جماعت میں داخل کر کے تین کو چار کر دیا روحانی طور پر بھی تین کو چار کرنے والے ہوئے جسمانی طور پر بھی تین کو چار کرنے والے ہوئے حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرح العزیز نے ایک سوال کے جواب میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے اسلام کے تین مراکز تھے مکہ مدینہ اور قادیان تو آپ علیہ السلام نے ربوہ کو آباد کر کے مراکز اسلام کو بھی تین سے چار کر دیا اس طرح یہ پیشگوئی مختلف طریق سے مختلف اوقات میں پوری ہو چکی ہے لیکن ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں کوئی مزید تشریح یا نشانات ظاہر ہوں لیکن سرے دست کئی طریق سے یہ پیشگوئی اپنے معنوں کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے موسیقا